اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں ٹھک ٹھاک ہیں تو جناب میں مرگیوں کی طرف صبح صبح آیا ہوں تو جیسا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے پرامس کیا تھا کہ میں کیوں کہ بہت زیادہ کمنٹس میں مجھے پوچھ رہے تھے کہ دوست آپ ان مرگیوں کو کیا کھلاتے ہیں تو جس سے کیوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے ساری مرگیاں رکھی اور آپ کے سامنے بڑی کی بہت زیادہ ویڈیوز ساری ہم نے فردن پر ڈیلی کی ڈیلی آپ کو دکھائی ہیں یہ آپ کے سامنے سارے بڑے ہوئے ہیں یہ ماشاء اللہ سے یہ پہلی ویڈیو میں اس مرگے کو دیکھیں اور آپ دیکھیں پہلے ہمارا یہ ڈیسین تھا کہ اس کو زبا کر دیتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے تو دوستو بیسیکلی آج کی ویڈیو کو بنانے کے مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی مرگیوں کو کیا کھلا رہے ہیں وہ بہت سستی ہیں گھر میں عام روٹین میں آپ یوز کرتے ہیں آپ کو سپیشل سے کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت اتنی نہیں پڑی گی ہر بندہ فوڈ کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ پھر سرنیوں میں انڈے زیادہ ہو جائیں گے اور نارملی انڈے دیں گی یہ زیادہ جو ویڈیوز بناتے ہیں لوگ جو ایڈیٹنگ کر کے اور جنہوں نے مرگیاں بھی نہیں رکھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے اپنی مرگیاں رکھی ہیں دیلی آپ کے سامنے ویڈیو بناتا ہوں مجھے اس کا تجربہ بھی ہے ہر چیز کیا ان کی بیماری ہے کیا ان کے لیے اچھا ہے کیا کھلانا چاہیے تو اسی طریقے سے ہے تو میں اپنے ویڈیوز کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی فیک ویڈیوز سے آپ بچیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ان کو کیا کھلاتے ہیں بلکل آرگینک فیڈ ہے جو بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں پہلے میں انڈے دیکھ لوں سبار میں آیا تھا کل یار کل ایک انڈہ مجھے ملا تو عائشہ میرے ساتھ اس نے سارے وہ انڈہ یہیں پہ توڑ دی ہے میں نے اس کو آٹھے میں مکس کر کے کھلا دیا تو یہ ماشاءاللہ سے دو انڈے ہماری دوسری جو مرگی ہے وہ انڈے دینا ریگولرلی ہوگی ہے چھوٹا ہے انڈہ لیکن ماشاءاللہ سے انڈہ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے پہلے میری ایک بھی مرگی انڈہ نہیں دیتی تھی تو جو دوست نئے ہیں چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور جو دوست پرانے ہیں وہ لازمی چینل کو لائک کریں ٹھیک ہے جن دوستوں نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح مرگیاں رکھی اور کس طرح انہوں نے انڈے دینا شروع کی ہیں پہلا انڈہ کب دیا دوسرا کب دیا اور ماشاءاللہ سے ہم میری ساری ہی مرگیاں انڈوں پہ آ گئی ہیں بس آٹھ پانچ سات دن کا فرق ہے میں ان کے لیے ایسا کچھ سپیشل نہیں کھلا رہا تو ہم اپنے دوستوں کو وہ ہی بتائیں گے کہ سردیوں میں آپ نے ان کے لیے سپیشل کیا کرنا ہے کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو میں بتاؤں تو اس سے آپ کی مرگیاں بلکل ٹھیک رہیں گی اور انڈے بھی بہت زیادہ دیں گی اور گوشت بھی بہت زیادہ ہوگا تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو ان کا یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جہاں پہ آپ نے یہ رکھی ہوئی یہ جگہ کھلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں چھ ساتھ آپ کو ٹپس بتا رہا ہوں ان پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میری مرگیاں ہیں پندرہ بیس اب کم ہوگی ہیں کیونکہ آپ کے سامنے تینچہ زبا کر دی ہیں لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ بالکل ہوادار ہے کمرہ ان کا جو فارم ہے جی تو دوستو ہوادار اور پھر آپ نے اس کا لائٹ کا پروپر انتظام کرنا ہے لائٹ ان کے لیے پوری ہونی چاہیے ان کو پورے گھنٹے ملنے چاہیے کیونکہ سردیوں میں دورانیاں دن کا کم ہو جاتا ہے رات لمبی ہو جاتی ہے جتنی توشنی کم ہوگی تو اتنے ہی اس میں ان کو ٹائم کم ملے گا یہ کنڈے نے پیٹ میں بننا ہوتا ہے سارا معاملات ہے تو سیکنڈ جو آپ کی ہے کہ آپ نے ان کو بھگو کے روٹیاں ڈال لی ہیں جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں جو بچ جاتی ہیں جو کچن ویسٹ ہے ان کو یہ ڈال دیں اس کے بعد اگر آپ چائے بناتے ہیں اس کی جو پتی بچتی ہے جیسے کہ میں نے یہ سامنے ڈال لی ہوئی ہے آپ نے وہ ڈال لی ہے اس سے ان کو گرم ہو جائیں گی اور ان کے لیے بہت اچھا سردی میں پروپر نظام بنے گا اور انڈے بہت زیادہ ہوں گے دوسرا جو بات آ جاتی ہے ہماری جو ہم ان کے لیے خوراک دیتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو وہ بتاتا ہوں تو یہ جناب آپ نے ان کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو گندم ڈال لی ہے گندم ہر گھر میں ہوتی ہے اس کے بعد مکعی اگر ہے تو وہ ڈال دیں نہیں ہے تو نہیں میرے پاس ہے میں نے اس کا دلیا بنایا ہے تو میں یہ ڈالتا ہوں مکس کر کے ان ساری چیزوں کو ڈالتا ہوں پروپر لی نہیں ہے اس کے بعد باجرہ آپ لے آئیں باجرہ سردیوں میں بہت ضروری ہے باجرہ آپ نے تین چار کلو لاکے رکھ لیں اتنا مہنگا نہیں ہے پانچ سو روپیا کا آ جائے گا آپ نے اسے مکس کر دینا ہے تو جب آپ کی روٹیاں ہیں اور یہ چائے کی پتی ہے یہ چیزیں ہیں اس کے بعد تو ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کوئی چیز جب نہیں ہوتی پھر یہ چیزیں ڈال دیں تو آپ نے سیکنڈ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے مرگیوں کو تندرست رکھنے کے لیے آپ نے جناب علی ان کو آپ نے یہ لہسن ڈالنا ہے لہسن کے ساتھ آپ نے پیاز جو آپ خر پہ سبزی بناتے ہیں ڈیلی یا آپ کے کوئی سالن بچ جاتا ہے وہ آپ نے ان کو لا کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبار ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آٹا آپ نے گوند کے اس میں چھوٹی سے ایک چھٹکی حلدی جیسے آپ نے وہ ڈال دینا ہے اس کے لیے ان کی ہڈیاں شڈیاں ہیں یہ وہ بڑی مضبوط ہو جائیں گی اور جو کیلشیم کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو آپ نے یہ چیزیں یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کیا ڈالتے ہیں میں یار اتنا کوئی زیادہ کرتا نہیں کرتا ہاں جی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تیرہ نمبر کیڑ ہے وہ ڈال لیں ضروری نہیں ہے اگر کر سکتے ہیں تو کبھی کبار ڈال دیں لازمی نہیں ہے تو سردیوں میں آپ نے ان کے لیے یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ سے انڈے ہی انڈے ہوں گے آپ کے سامنے میں نے مرگیاں رکھی ہیں چھوٹے چوزے تھے آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے اب ان کی باری لگی ہوئی ہے ابھی تک ہم سے یہ نہیں پہچانی جاری کہ ہماری دوسری مرگی کونسی جو انڈا دیا یہ یہاں پہ ٹوکری پہ جا کے ماشاءاللہ سے کھڑی ہوئی چینی مرگی تو شاید یہ ہے ابھی ہم اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں اس چیز کا نہیں آئیڈیا ہوا نہ پکڑا گیا ہے کبھی شہرات کو انڈا دے دیتی ہے کبھی دن میں دے دیتی ہے لیکن انڈے کا ناغہ نہیں ہے یہ میں آپ کو گرنٹیڈ کہہ رہا ہوں اور آپ ہماری ویڈیو ڈیلی دیکھا کریں ہم آپ کو بڑی اچھی معلومات دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم مرگیوں سے ہٹ کے بھی آپ کو بڑی چیزیں دکھاتے ہیں گاؤں کا مظہر ہے کیونکہ ہمارے چینل کا نام ویلیز لائف سیکریٹس ہے آپ اس کو ابھی سے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں لائک کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر کریں ہم بھی آپ سے اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی ہم سے شیئر کریں کچھ میں ہم آپ کو باتیں بتائیں گے کچھ آپ ہمیں بتائیں یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ایک دوسرے سے ڈر گئے ہیں اور یہ برتن ہلا ہے تو سارے ڈر کے باہر نکل گئے ہیں آپ نے یہ بات آگی کہ ان کو انڈر پریشر نہیں کرنا مرگیوں کو اب جیسے یہ ڈر جاتی ہیں اس کے بعد بھی انڈے نہیں دیں گی اب یوں کہ انہوں نے بہت انتظار کر لیا اور ان کو میں ڈالنے لگا ہوں تو یہ میں باجرا ٹھیک ہے سردیوں میں آپ نے کم ڈال لی ہیں لیکن اسے بہت خوش رہیں گے اور آپ کو پتہ ہے یہ لہسن اور یہ ساری چیزیں ہیں میں جو یہ ایک برتن میں کر دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اور کچھ بھی ہوں گے تو آپ نے یہ چیزیں ان کے لیے سردیوں میں لازمی کرنی ہیں اور جب جیسے جیسے سردی مسجید بڑھے گی اس کے ہم شاپر لگا دیں گے تو آپ کو یہ چھے سا جو میں نے ٹپس بتائی ہیں یہ آپ نے مرگیوں کی لازمی کریں یہ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ مرگیں بہت زیادہ ہیں اور ایک دوسرے کو ڈر آ رہے ہیں اور بار بار اڑ جاتے ہیں تو آپ نے ایک در ختم کرنا ہے یہ دیکھیں مرگا آپ اس میں ابھی بھی لڑتے ہیں یہ حالانکہ جوان ہو چکا ہے لیکن یہ اس کی جان نہیں چھوڑا بادشاہ کہتے ہیں سلطنت کا ایک ہی ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے ایک ہی ہے تو میں نے اسی لیے اس کا زبا کرنا کینسل کیا کہ میں نے کہا اگر یہ اس کو نہیں ٹکنے دے رہا تو باقی تو سارے چھوٹے ہیں تو یہ چیز ہے تو باقی مرگیاں آپ کے اگر چار مرگیاں ہیں بہت پسند آئی ہوگی سردیوں کے لیے آپ نے ان کے لیے یہ بندوبست کرنا ہے تو جو چیز ہے میں نے آپ کو بتائی ہے پوری ویڈیو کو سکپ نہیں کریں پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز پرپر طریقے سے سمجھ آئے اور انشاءاللہ سے مرگیاں آپ کی انڈے ہی انڈے دیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اب میں ان کے لیے پانی وغیرہ ہر چیز میں نے برطن وغیرہ کھانا شانا ڈال دیا ہے تو مجھے اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ